اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کریم و کرم اور فضل سے کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے آج میں آپ کو بہت ہی اہم جوس بنانا بتاؤں گی وہ بھی چکندر کا چکندر جو ہے ہماری ہیلتھ کے حوالے سے بہت ہی اچھی چیز ہے یہ اس صورت میں ملتا ہے اس کو میں نے چھیل کے صاف کر کے ٹکڑوں کی شکل میں کاٹ لیا ہے ہر شاپنگ سینٹر میں آپ کو مل جائے گا بہت اہم ہے اور بہت سستہ بھی ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ گاجر رکھی ہے اورنج رکھ ہے ٹیماٹر رکھ ہے یہ سب جو میں اس کے اندر ڈال کے چیزیں بناوں گی اس کا جوس تو بہت ہی زیادہ مفید ہے ہماری ہیلتھ کے حوالے سے ٹیماٹر کا جوس تو بچوں میں جو خون کی کمی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی اگر سو گرام ٹیماٹر کا جوس آپ ان کو ڈیلی دیتے ہیں یا پھر چکندر کا جوس بھی آپ اس کو ڈیلی بچوں کو دیں گے تو ان کے اندر جو خون کی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ مطلب جوس جو چکندر کا میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں یہ چاہے تو آپ صرف سیپرٹ بھی جوس بنا کے پی سکتے ہیں اس کے مطلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم حدیث ہے کہ اگر آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہوں یا مطلب کوئی آنکھوں کی بیماری ہو تو آپ چکندر کا جوس بنا کر پیئیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آنکھوں کی بیماری میں آپ کو ٹھیک کرنے میں مدد دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے آپ کو شورٹ کر کے بتائی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے فرمایا تھا جب ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خجور مت کھائیں چکندر کا جوس پیئیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ کتنا پیارا مزدار سے جوس ریڈی کر لیا میں نے مکس جوس بنائے ہیں اور یہ ایک خالی چکندر کا بھی بنایا میں زیادہ بھی آپ کو ان کے فائد ہی بتا دیتی ہوں چکندر کے جو جو فائد ہیں وہ ہی زیادہ بتانا میں زیادہ مناسب سمجھوں گی کیونکہ مین چیز میری یہ ہی ہے یہ ویڈیو ڈالنے کی کہ اس سبزی سے آپ بہت حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے مین چیز جو ہوتی ہے آج کل ہر دوسرے تیسرے چوتھے بندے کو ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو فلان کینسر ہے اس طرح کا کینسر ہے کسی بھی ٹائپ کا کینسر ہو آپ اس کا چکندر کا جوز پینے کے لیے مشورہ دیں کسی کو پتا چلے وہ خود بھی اپنا یہ چکندر کا جوز بنا کے پیے انشاءاللہ کینسر کے مریض کے لیے یہ جوز بہت زیادہ فائدے ماند ہے اس میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں بہت زیادہ ویٹامین رکھے ہیں اور اس کے جو ویٹامین ہے اس میں ایک ہمارے چیرے کے لیے بھی بہت مفید ویٹامین ہے جو ہماری سکین کو ٹھیک کرتے ہیں اور ہماری سکین کے اندر جو جھوڑیاں پڑ جاتی ہیں یا ہمارے چیرے کے اوپر کچھ بھی ٹائپ کے جو نشان ہیں اس کے جوز سے مسلسل استعمال سے یا اس کا سلاد کھانے سے چکندر کا وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گی آرام ملے گا اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا آپ نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا کرنے کے لیے ویسے تو یہ بہت مزیدار بنتا ہے آپ اس کو بنا کے ضرور پیئیں آپ کو خود ہی اس کا فائدہ بھی پتا چلے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے دوسرا اور کچھ فائدہ ہیں میرے مائنڈ میں آگے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے قبض دور ہوتی ہے کسی مطلب بندے کو اگر قبض ہو دائمی قبض ہو تو وہ اس کا جوز مسلسل استعمال کرے اس کو سلاد میں کھائے انشاءاللہ اس کی قبض جو ہے وہ دور ہو جائے گی خون کی جو شریانے ہیں جو کسی بھی ٹائپ کی بیماری سے بلوک ہو جاتی ہیں اس کے جوز پینے سے وہ بھی کھل جائیں گی ٹھیک ہے کولسٹرول کو کم کرنے میں بہت حد تک مدد دیتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اس کا جوز مدد دیتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں فائدہ اس کے بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہم ٹائم میں یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں جو بہت سارے ہمارے دماغ میں بعد میں بھی باتیں آتی ہیں لیکن جو سیڈنلی آ رہی ہوتی ہیں میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں اور لاسٹ میں جو ہر ویڈیو میں ایک ٹپ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ آج کی ٹپ یہ ہے کہ اس کا جو مواد بچ جاتا ہے ہمارے جوس بنانے کے بعد اس کو پھینکے نہیں ان کو پلانٹس کے اندر گملے میں پلانٹس ہوں یا زمین کے اندر ہوں جوڑوں میں تھوڑا سا اس کے اندر ڈال کے مٹی اوپر کور کر دیں اور پانی ڈال دیں یہ بہت اچھا فوٹلائزر تیار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام نئے اور پرانے سب ویورز کا شکریہ دا کرتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں میری ویڈیو کو پورا دیکھیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس ضرور کریں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی میں آپ سے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا